احمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان بچیوں کو معصوم بچیوں کو جن کو ذاتی طور پر جماعت کے مسائل کا تفصیل علم نہیں ہے یا بنیادی علم بھی نہیں ہے ان کی تعلیم و تربیت کے لیے بہترین ذریعہ ہے کہ ایمٹیہ کے ذریعے ان تک پہنچا جائے اور ان کا یہ سوال عجیب و غریب ہے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم آخری نبی ان معنوں میں مانتے ہیں جن معنوں میں بارہا میں امت کے بہت بڑے بزرگوں اور یا اور مجددین کے حوالے دے چکا ہوں کہ آخری نبی کے مانے یہ ہیں کہ حضرت عبدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آخری شریعت کے علم بردار ہیں اور آخری صاحب شریعت نبی ہیں اور مرتبہ کے لحاظ سے بھی آخری ہیں اس سے اوپر کسی اور کا مرتبہ نہیں اور آپ کا کلام حرف آخر رکھتا ہے اب جو بھی آئے گا وہ تابع آئے گا آپ سے ہٹ کر آپ کے شریعت کے دائرے سے باہر قدم رکھتا نہیں آسکتا آپ کی غلامی سے آزاد نہیں آسکتا یہ معنی ہے جس کو امت کے صلحاء بزرگان مفکرین مختلف صدیوں میں بلکہ ہر صدی میں ایسے وجود ظاہر ہوئے جنہوں نے یہی معنی بیان کیا ہے تو ان معنیوں میں ہم ان سب کے ساتھ متفق ہیں اگر آج کے علماء اپنے گزشتہ علماء اور امت کے بزرگوں کے اس تشریح سے اختلاف کرتے ہیں تو ہمیں ان کے ساتھ شمار کیا جائے جو پہلے گزرے ہوئے بزرگ ہیں گزر جانے والے بزرگ ہیں جنہوں نے یہ معنی بیان کیا جو میں بیان کر چکا ہوں تو یہ تفصیل کا وقت نہیں ہے اس وقت حوالے میں بارہا پیش کر چکا ہوں جماعت کی لیٹرچر میں موجود ہیں جہاں تک امام مہدی کا تعلق ہے امام مہدی کے متعلق میں بارہا بیان کر چکا ہوں کہ دراصل حضرت مسیح موضہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے جو بھی استنبات ہوتا ہے اور جائز استنبات ہوتا ہے وہی آپ کا مقام ہے اس سے نہ ایک شوشہ زیادہ نہ ایک شوشہ کم اور مسیح کے متعلق تو حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم خود فرما چکے ہیں یعنی معود مسیح کے متعلق جس نے آنا ہے امت میں کہ وہ نبی اللہ ہوگا اس لیے نہایت ہی جہلانہ بحث ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے گوئے نعوذ باللہ خود اس اپنے مقام اور مرتبہ کی نفی فرما دی جو آپ پر نازل ہوا یعنی خاتمیت کا مقام اس لیے اس مقام کو سب سے بہتر سمجھنے والے حضرت اقدس محمد رسول اللہ تھے اس بحث سے ہٹ کر کوئی اور بحث ہی نہیں باقی رہ جاتی آنے والے مسیح کا تشخص ایک الگ بات ہے آنے والے مسیح کا مرتبہ اور مقام ایک الگ بات ہے تشخص سے مراد ہے وہ کون ہے مرتبہ اور مقام وہ ہے جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے فرموزات سے ثابت ہو پس مسیح کا مقام اور مرتبہ نبوت کا مقام اور مرتبہ ہے کوئی دنیا کا مولوی جو اس کو جھٹلاتا ہے وہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی تقزیب کی جورت کرتا ہے اور ایسے شخص پر اگر کہیں دنیا میں حد تک کہ مقدمے چلائے جاتے ہیں تو چلنے چاہیے بلکل واضح کھلا کھلا فرمایا ہے کہ وہ نبی اللہ ہوگا تو ہوتا کونہ دنیا میں کہنے والا کہ نبی اللہ نہیں ہوگا پس ہم سے تو ان کا مقابلہ ہی نہیں ہے ایسے لوگ جو ظلم میں یہاں تک بڑھتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ وسلم کے واضح ارشاد کے مقابل پر کھڑے ہوتے ہیں ہم سے اللہ اور اس کے رسول نپٹیں گے ہم تو صرف یہ بد ہماری انگلی تو یہ دکھانے والی ہے کہ دیکھو جس مسیح کے تم منتظر ہو اس مسیح کا مقام اور مرتبہ حضرت عبدالس محمد رسول اللہ کے نزدیک نبی اللہ کا تھا اس بحث میں ہم سے نہ پڑو کہ یہ خیدہ خاتمیت کے خلاف ہے یا نہیں ہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مدد مقابل اب کھڑے ہیں اور اگر تمہیں جورت ہے اور طاقت ہے تو اس معاملے کو آن حضور کے خدمت میں پیش کر کے وہاں سے انہوں پٹانے کی کوشش کرو بس مسیح اللہ یا مسیح زمان کہہ دیں آئندان زمانے والے کے لئے اس کا اس کے لئے نبوت کا لفظ ایک ایسا لازم جز بن گیا ہے اسے الگ نہیں کیا جا سکتا ہے اس نبوت کی کیا حیثیت ہے وہ میں بیان کر چکا ہوں وہ حیثیت آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات کی روشنی میں یہ بنتی ہے کہ وہ آن حضرت اور اس کے درمیان کوئی نبی نہیں ہوگا لیسے نبیوں بینی و بینہ ہو اور بادی کی تشریح تمام اس سے ثابت ہوگی ظاہر ہوگئی کہ آن حضور کے بعد جب تک مسیح نبی اللہ نہیں آتا درمیان میں کوئی مکمل نبی کا لقب اور خطاب پانے والا ظاہر نہیں ہوگا لیکن امت میں انبیاء بنی اسرائیل کے برابر مرتبے رکھنے والے ضرور ہوں گے کیونکہ آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انبیاء امتی علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل کا انبیاء کہہ کر اس بات پر روشن ڈال دی کہ وہ بطور نبی اللہ محمور نہیں کیے جائیں گے اگرچہ ان کا مزاج ان کا خلق ان کے مراتب اور گلشتہ امت کے یعنی بنی اسرائیل کی امت کے انبیاء کی طرح کے ہوں گے دوسری بات جیسا کہ میں بیان کیا ہے یہ ثابت ہوتی ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا ہے قرآن کریم جو فرماتا ہے اس کی روشنی میں اور آیت خاتم نبیین کی روشنی میں مسیح کا مقام موین ہو جاتا ہے نبی اللہ تو ہوگا مگر امت محمدیہ میں امت محمدیہ کا نبی ہوگا اور شریعت سے باہر نہیں ہوگا اور بطور نبی اس پر وحی ضرور نازل ہوگی اور بطور نبی وہ واجب اطاعت اور واجب تعمیل ہوگا یہ ہے ہمارا مسلک مسیح معود حضرت مرزا غلامت صاحب افقادیان مسیح معود ہی ہیں اور مسیحیت کے اندر ان معنوں میں آپ کی نبوت شامل ہے جن معنوں میں آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی فرودات اور قرآن کریم سے ثابت ہے یہ مسلک ہے دوسرا پہلو ہے مادریت کا مادی جو امام ہو اور خاص امام المہدی جس کو الامام المہدی کہا جاتا ہے جس کے متعلق آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر برف کے پہاڑوں پر سے تودوں پر سے بھی گزر کے جاملے اس تک پہنچو فبائیہو ہو اس کی بیعت کر لو یہ کسی اور امام کے متعلق خواہ اس کا نام مہدی ہی رکھا گیا ہو نہیں فرمایا گیا ایک امام کے متعلق ہے اور وہ المہدی جس کی ساری دنیا منتظر ہے وہ بھی منتظر ہیں جو اس سے پہلے مہدی کے ظہور کے قائل بھی ہیں کیونکہ الامام المہدی ایک خاص امام ہے جو امت کو عطا ہونا ہے جس کی بہت بہت ایک عظیم مرتبہ ہے اس کے متعلق فرمایا ہے بائیہو اس کی بیعت کرو اب یہ ظاہر بات ہے کہ جو شخص جو امام خدا خود بنائے اور جس کی بیعت لازم قرار دے دے اسی کو نبی کہتے ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ جب کسی کو امام بناتا ہے تو حکم کے طور پر امر کے طور پر بناتا ہے اس شخص کو معمور فرما دیتا ہے اور دوسری بات یہ قابل توجہ ہے کہ حدیث ملل مہدیو اللہ عیسیٰ سے ثابت ہوتا ہے کہ مسیح اور مہدی یہ ابن ماجق صحیح کی حدیث ہے مسیح اور مہدی ایک ہی وجود ہیں تو اس پہلو سے جب ان دونوں کو جوڑتے ہیں تو دو مختلف القاب رہ جاتے ہیں وجود ایک دوسرے میں مدغم ہو کر ایک ہی دکھائیت دیتے ہیں اور یہی امر واقع ہے کہ ایسا ہی ہونا تھا اس لیے خواب مہدی کے حضیت سے دیکھو آنے والا معمور ہے اور اللہ نے خود اسے مقرر فرمانا تھا اور اس کے نتیجے میں اس کی بیعت لازم قرار دے دی گئی اور یہ فیصلہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے اور بطور مسیح کے اس کا مرتبہ اور مقام آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خوب ظاہر فرما دیا اس لیے ان باتوں کے بعد کسی بحث کی کوئی جرورت باقی نہیں دیتی جو چاہیں ترجمہ کریں خاتمیت کا ان اس دائرے سے باہر نہیں نکل سکتا اور ہمیں زور اسی بات پر دینا چاہیے کہ حضرت مسیح محمد رسول اللہ علیہ وسلم اگر بحث چکانی ہو جھگڑا ختم کرنا ہو تو آسان بات یہ ہے کہ ہم حضرت مسیح محمد رسول اللہ علیہ وسلم کو اور امام المہدی کو جو ایک ہی وجود سمجھتے ہیں ان کو ایک ذرہ بھی اس مرتبے اور مقام سے زیادہ نہیں یقین کرتے ہیں جو مرتبہ اور مقام حضرت عبدس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمودات سے اور قرآنی متعلیہ سے ان کے متعلق ثابت ہوتا ہے لیکن ایک ذرہ بھی کم نہیں سمجھتے اس لئے آنے والے مسیح کے مقام اور مرتبہ کا تم تعین کر لو ہم اس پر ساتھ کرتے ہیں اگر وہ حدیث کی مطابق ہے اور عمر واقعہ یہ ہے کہ آنے والے کے تصور میں یہ سب نبی اللہ کہتے ہیں اس وقت ان کی خاتمیت کی مور نہیں ٹوٹتی ٹوٹ بھی کیسے سکتی ہے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات سے آپ کی خاتمیت کی مور تو نہیں ٹوٹ سکتی ان کے دل کا اندرونہ اس موقع پر ظاہر ہوتا ہے جب مسیح مہود علیہ السلام کو ایک طرف کر کے آپ ان سے پوچھیں بتائیے آنے والا مسیح مہود کیا ہوگا نبی اللہ ہوگا کہ نہیں ہوگا یہ کہے بغیر ان کے پاس چارہ نہیں کوئی نبی اللہ کہیں اس کا مرتبہ اور مقام نبی اللہ کا مانتے ہیں اب رہا تشخص اس کے متعلق اس کی پیچان کہ وہ ہے کون ساری بحث اس پر ہے اور تشخص کی بحث میں خاتمیت کی کوئی بحث باقی نہیں رہ جاتی خاتمیت کی بحث اصولی فیصلے کے سے تعلق رکھتی ہے خاتمیت کا مفہوم اس مفہوم سے ٹکراتا ہے یا نہیں جو آن حضور کی پیشگوئیوں کی روح سے مسیح اور مہدی کے تعلق میں پیش فرمایا گیا ہے کیا خاتمیت کا مفہوم اس مفہوم سے ٹکراتا ہے میں ثابت کر چکا ہوں اور اس کے سوا کوئی دنیا کی طاقت کچھ دوسری چیز ثابت کر نہیں سکتی کہ نہیں ٹکراتا نہ ٹکرا سکتا ہے اب تشخص کی بہت بات ہے وہ ہے کون اس تشخص میں سب سے اہم بات یہ ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ وہ پرانا مسیح نبی اللہ ہے جو آئے گا ہم کہتے ہیں امت محمدیہ میں پیدا ہونے والا ہے یہ کہتے ہیں پرانا آئے گا خاتمیت سے اس لئے تصادم نہیں رکھے گا کہ خاتمیت اسے مجبور کرے گی کہ وہ امت محمدیہ میں داخل ہو حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو قبول فرمائے قبول کرے اور امت محمدیہ کا نبی بن کر خطاب کرے ہم کہتے ہیں یہ شرطیں درست ہیں لیکن صرف فرق یہ ہم کہتے ہیں چونکہ پرانا مسیح فوت ہو چکا ہے اس لئے یہ آنے والا مسیح ان تمام شرائط کے ساتھ امت محمدیہ میں پیدا ہونا تھا امت محمدیہ کی شریعت کے سوفی ستابے فرمان نبوی کے سوفی ستابے اور دائرہ امت محمدیہ میں رہتے ہیں شریعت اسلامیہ میں رہتے ہوئے اس نے ربوت کرنی تھی اب بتائیے ان دنوں باتوں میں کیا فرق ہے صرف تشخص کا فرق ہے بس بحث سب صرف یہ رہ جاتی ہے کہ قرآن اور حدیث کی روح سے مسیح یعنی وہ مسیح جو حضرت موسیٰ کی امت میں پیدا ہوئے تھے وہ آج تک زندہ کہیں آسمان کی کسی گوشے میں بیٹھے اپنے دوبارہ نزول کا انتظار فرما رہے ہیں یا قرآن اور حدیث کی روح سے وہ وفات پا چکے ہیں پس اگر کسی نے آنا ہے تو ان کی تمثیل نے آنا ہے اور مسئل نے آنا ہے نہ کہ اس ذات نے اس پر سارا فیصلہ ہے امید ہے اس بچی کو یہ آواز پہنچ گئی ہوگی اگر نہیں تو انتظامیاں جو ذلہ کی ہیں ان کو چاہیے کم سے کم اتنے حصے کی کیسے اٹ آڈیو ہی صحیح اگر ویڈیو نہیں اس بچی تک پہنچا دیں کمigo ہیں موسیقی 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 موسیقی